نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اندوستان کی آواز نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پونم جنہ اشروعات کرتے ہیں آج کی کچھ خاص خبروں کے ساتھ سمستی پور زلی کے روسرا تھانان ترگت موتی پور گاؤں نوازی محمد عبرار خان کے پتنی سہانہ خاتون نے بتایا کہ جار پروری کی صبح اپنے دربازے پر جھاڑو لگا رہے تھے اسی دوران مزمل دربازے پر کھیل رہے تھے محیلہ نے کہا بابو تھوڑا رک جاؤ جار پروری لگانے کے بعد پناہ کھلنا اسی دوران منہ خان ایوہم ان کی پتنی ہے ایوہم ان کے دونوں بہو دروازے پر آکر ڈائین شبت سے سمبودت کرتی ہوئے بھدی بھدی گالی گلوچ کرنے لگا اسی دوران گالی گلوچ دینے سے سہانہ خاتون منع کیا تو مارپیٹ کرنے لگا اسی بیچ ان کے پتی عبرار خان بچانے کے لیے تو انہیں بھی منہ خان لوہے کی روٹ سے بار کیے جس سے ان کی ناک پر لگے اور ب ہے زمین پر گر گئے دونوں کی علاج انو منڈل اسپتال روسرا میں ہوئی تدھا بہتر علاج کے لیے سر اسپتال سمستی پور ریفر کیا گیا سہانہ خاتون یہ بھی بتائیں محلہ نے بتائی کہ آج پولیس مہانے دیشک پٹنا پولیس مہانے رکشک دربھنگا مانا ودیکار آیوک پٹنا پولیس ادھکشک سمستی پور پولیس اپادھکشک روشڑا کو آبیدن دے کا نیائی کی گوہار لگائی ہے ڈینیا ڈینیا کر رہا تھا اور گالی خوب دینے لگا اتنے میں ہم بولے گالی گروز مت کرو تو جھوٹا پکر کے مارنے لگی میری اتنے میں میرا سور آیا بولا کیا ہوا تو ان کو بھی وہ سو مل کر مارنے لگے اور رڈ لیے ہوئے تھے اور رڈ سے ناک پر مارے اور ناک خٹ گیا اور بلیج آنے لگا ہم سب علاج کرائے اور سبھی جگہ درخواست دیئے ابھی تلک کوئی کاروائی کاروائی نہیں ہوں ہم کو باہر بہر بہر بہنیا کرتا اور مارتا ہے اور گالی دیتا ہے گھر پہ بھی جاتے ہیں تو گالی بھگتا ہے کون گالی دیتا ہے منا خان آپ کا کیا نام ہوا سانہ خاتون پتی کا نام عبرار خان گھر موتی پور تھانہ روسرا یہ آپ کی کول لگیں گے اپنی اپنی